اللہم صل على محمد و آل محمد مظلومین و لعنت اللہ علی عادائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس سے قبل ہماری جو گفتگو ہوئی تھی جو ہماری بات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی حجاب کے حوالے سے اور اس میں کچھ خاص باتیں آپ حضرات کے خدمت میں پیش کی تھی بہت ممکن ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہو کے سخت باتیں ہو گئی ہیں نہیں بولنا چاہیے تھا ایسا کیسے بول دیئے ممکن ہے لوگوں کی دماغ میں یہ چیزیں آئیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بہترین کمنٹس بھی انشاءاللہ دیں گے چاہے وہ جس صورت سے دیں اچھا لکھیں چاہے برا لکھیں سوشل میڈیا کی باتوں کے اثرات کو بہت زیادہ اپنے وجود پر مرتب نہیں کرتا ہوں اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہوں تو اس لیے آپ کا دل ہے جیسا چاہے آپ کمنٹ کریں لیکن صحیح بات بولنا سچ بات بولنا حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھنا یہ جاریوں ساری رہے گا یہ رکنے والا نہیں ہے اور اگر زبان کے ذریعے نہیں سمجھیں گے باتوں کے ذریعے نہیں سمجھیں گے لب اللہجے کے ذریعے سے نہیں سمجھیں گے ایک طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو انتظار کیجئے پھر وہ سمجھائے گا پھر سمجھ میں آپ کے آئے گا لازم و ضروری ہے کہ جہاں ہجاب کی ہم نے آپ کے سامنے بات کی ہے آج جو تین یا چار منٹ یا پانچ منٹ جو بھی آپ کے خدمت میں حاضری ہے اس میں ایک خاص بات ہم کس طریقے سے اپنی بچی کو ہجاب کا پابند بنا سکتے ہیں the first thing جو پہلی فکر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کے حوالے کروں گا سب سے پہلے بچپنے میں اپنے بچوں کو شورٹ کپڑے شورٹ کلوٹس چھوٹے کپڑے نہ پہنائیں لو مولانا فیشن کیسا چلا ہے اور یہ بات کیسی کر رہے ہیں فیشن چلا ہے ٹی شٹ پہننے کا تو ہماری بچی کیا ٹی شٹ نہ پہنے فیشن چلا ہے شورٹ پینٹ پہننے کا ہم اپنی بچی کو کیا شورٹ کیا ہوتا ہے فرق کیا پڑتا ہے چھوٹی بچی تو ہے ہم سمجھتے ہیں ایسا کہ چھوٹی بچی ہے لیکن برہنگی کے ساتھ بڑھنے والا بدن برہنگی کا عادی ہو سکتا ہے شرم و حیاء کے ساتھ بڑھنے والا بدن بڑے ہونے کے بعد شرم و حیاء کو اپنائے رہ سکتا ہے کہ ارے ہم نے آج تک کبھی شورٹ نہیں پہنا اب بڑے ہو گئے تو کیسے شورٹ پہنے آج تک ہم نے کبھی ٹی شٹ نہیں پہنی بڑے ہو گئے تو ٹی شٹ کیسے پہنے آج تک کبھی ہمارے بدن کا کوئی حصہ کھلا نہیں رہا اب بڑے ہو گئے تو کیسا لیکن اگر بچ پینے سے ہی کھلا رہا تو پھر بڑے ہونے کے بعد بھی کھلا رہا فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ بچ پینے سے اس کے عادی ہیں اسی لئے ہمارے یہاں تربیت کا جو معاملہ ہے وہ یہ نہیں کہ پیدائش کے بعد غلط ہے یہ سی فگر کہ پیدا ہونے کے بعد بچے کی تربیت کی جائے ہمارے یہاں تو بطن مادر سے ہی تربیت کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے بچہ پیٹ میں اور یہ نہیں ہے صرف ہمارے یہاں غیروں نے بھی مذہب اسلام کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اس طریقے کو اپنایا ہے ہمارے دشمن جن کو آپ یہودی کہتے ہیں جن کو آپ عیسائی کہتے ہیں اس کانسپٹ کو انہوں نے اپنایا ہے اور وہ اپنے یہاں کے بچوں کی تربیت جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تب ہی سے کرتے ہیں اچھی غزہ کیوں کھلا رہے ہو اچھی غزہ عورت کو سوال ہے اس لئے کہ جتنی اچھی غزہ ہوگی اس کے اثرات اتنے اچھے مرتب ہوں گے وہ ایکٹیوٹیز آپ دیکھئے یہودیوں کے ہاں ایک اسکیم ہے اور وہ اسکیم یہ ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو مارک جو ہے وہ حساب کتاب میں اس کو مصروف رکھا جاتا ہے نو مہینے تک آپ کو یقین نہیں ہوگا مگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس کو ہمارے ہندی میں گھنٹ کہتے ہیں انگلیش میں میٹمیٹک کہتے ہیں تو ان کے ہاں ٹو ٹو ٹوزہ فور اور ٹو ٹریزہ سکس ٹو فورزہ ایٹ ٹری ونزہ تری ٹری ٹوزہ سکس ٹری ٹریزہ نائن تو جس وقت بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سے وہ لوگ حساب کتاب شروع کرتے ہیں سوال یہ بچہ پیٹ میں ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کا اثر بچے پر ہم جو سوچتے ہیں اس کا بھی اثر بچے پر پڑتا ہے یعنی آج سائنس کہہ رہی ہے شریعت چودہ سو سال سے جب سے یہ دنیا ہوئی ہے آباد تب سے بتا رہی ہے کہ آپ کے خیالات آپ کی فکر آپ جو سوچتے ہیں آپ کی تھوٹس اس کا بھی اثر بچے پر پڑتا ہے تو سوچئے کہ جب بچے پر پیٹ کے اندر رہتے ہوئے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو جو یہ بچہ اس کائنات میں اپنے آنکھیں کھول لائے کیا اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گی ہر وہ ایکٹیویٹیز گھر کے اندر ہیں کوئی باہر آیا جا کے کہہ دو اببہ گھر پہ نہیں ہے اچھا آپ اگر بچپنے سے اس کو یہ جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں تو یہ بڑے ہونے کے بعد جنب ابوزر کا غلام بنے گا ہاں یہ شام والوں کا غلام تو ہو سکتا ہے علی والوں کا اور ابوزر کا غلام نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا بچوں کی تربیت بچپنے سے کریں پھر سے آپ سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو شورٹس سے بچائیں شورٹس کپڑے جو ہوتے ہیں چھوٹے کپڑے ان کو فیشن کے نام پر نہ پہنائیں آپ اپنی بچی کو چھوٹے لباس نہ پہنائیں آپ اپنے بچوں کی تربیت پیدا ہونا نہیں پیدا ہونے سے پہلے سے شروع کریں اس کے مصبت اثرات اس کے بیٹر اثرات بچے کے اوپر پڑتے ہیں اور بھی بہت سی باتیں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے جائے گی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم دوستو ماہ رمضان میں روزے کے حوالے سے جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ سوال کریں انشاءاللہ ان سوالوں کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی